نمسکار میتروں آپ دیکھ رہے ہیں چینل آنی پرو اور میں آپ کا جانہ پیچھانے ساتھی پناہ ایک والا ہار دیکھ نمبرز کی ہار دیکھ سب کامناہوں کے ساتھ آپ کے لیے پلوٹ لے کر میں حاضر ہوں روپالی انکلیو دلی قرالہ میں جو بھارت کی راجدھانی دلی شیطر کے اندر ہی آتا ہے کچھ ہمارے درشک وند کہتے ہیں کہ سر دلی میں ہی ہے گیا بلکل دلی کے اندر ہے آپ جرور میرے پین کوڈ کا نام شروع ہے میں پین کوڈ جو بولتا ہوں ڈبل ون جیلو جیلو ایٹ ون ڈبل ون جیلو جیلو ایٹ ون جب ہی ڈبل ون آتا ہے تو دلی ہی ہوتے ہیں اور دلی وہ بھی رونی سے بلکل زیادہ دون نہیں ڈیر کلومیٹر سیکٹر سیتیس اٹیس ہیلی پورٹ والے روڈ سے اور یوں یار ٹو بھی یہیں سے نکل ہے یوں یار ٹو آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں میری بھی کسی بات پر آپ بھروسہ نہیں کریں کیونکہ دنیا میں جھوٹ بولنے کے بہت ایک چلچت اچھی پرتہ ماندے جو ستی اور ہنسا کا دیش تھا وہیں پہ سب سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں تو میرے پہ بھی آپ اسی طریقے سے یقین نہیں کرتے ہوئے ہر بات کی پشتی کر لیا کریں میں جہاں تک دیکھی رہنا تو اسی دنیا میں ہے کام کرتا ہوں اور ایسا نہیں کہ سوک کے سو لوگ جھوٹ بولنے یا گلت ہو گئے دنیا چل لی ہے اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں تو ہمیں اس کے لیے سرچ کرنا پڑے گا ہمیں اچھے کی تلاس کرنی پڑے گی تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو اسی روپالی انکلیو کے اندر ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں گھنی آوادی کا شیطر ہے گھر بنو ہوا ہے میں سب سے پہلے آپ کو آوادی دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ یہ گھر بنے ہوئے اچھے اچھے تو ٹھیک اسی گھنی آوادی کے شیطر میں ایک پلوٹ سو گج کا جس کا فرنٹ 18 ہے اور گھرائی 50 ہے two side open ہے 18 feet two side open ہے اور 50 کی گھرائی ہے یہ آپ کو 20 feet کی گھلی مل جاتی ہے اور پیچھے بھی آپ کو ایک 10 feet کی گھلی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو یہ لوگرل کی بیلڈنگ ہے تو وہیں پہ 10 feet کی گھلی ہے تو یہ پلوٹ اور 50 کی گھرائی ہے میں مانتا ہوں کہ تھوڑی گھرائی ہے اس میں ملوہ ڈالے گا مٹی ڈالے گی تو پہلے کلونی تھی سرکار نے روڑ اونچی کر دی اور اس کے بعد کلونی نیچے ہو گئی ہے تو ملوہ ڈالوانا پڑے گا اور اس لیے پلوٹ کا ریٹ بھی بہت ہی اس ملوہ کہتے ہیں بہت کم ملے پڑ بہت کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو ایک سادھند یا جو مارکٹ میں ریٹ چلے اس سے کم ملے پڑ ہے کیونکہ ہم لوگ بہت توڑ کے ریٹ اٹھاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے کہ اس میں کیا کھڑ چاہے گا اور مارکٹ کیاریٹ چلے تو کھڑ دینے والے کو نقصان نہ ہو بیچنے والے کو بھی نقصان نہ ہو کسی کے مجبوری کا فیدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے تو یہی پلوٹ ٹھیک میرے پیچھے اور یہ دیکھ رہے ہیں اٹھارہ بائی پچاس کا ہے ڈلی جلوڑ کے پانی کا پائپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور بجلی کا کمبہ یہ دیکھئے بلکل پلوٹ کے سامنے سب سے بڑی بات کی آپ کے پلوٹ ہوں اب اس کے بارے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سلدھا کی بات آپ کہیں گے کہ سر اسی ہے کہ یہاں پر تو دیکھیں سب سے پہلے تو پکھی گلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈلی جلوڑ کا پانی ہے پیج لاب کا اپلب ہے صفائی ویبستہ بھی اس کلونی میں آپ دیکھیں گے تو جو ڈلی مرسول ڈی ایک ایم سی ڈی پہلے تھے پھر سے ایم سی ڈی ہوگی ہے تو ایم سی ڈی کے اندر ہے اور صفائی ویبستہ بھی گاڑی آتی ہے کھڑا اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے بعد پکھی گلی ہوگی بجلی ہے ڈلی جلوڑ کا پانی ہے یادی میں مندر کی بات کروں تو نیر بھائی مندر بھی ہے اور سامنے راجہ سوامی ستسنگ بیاس ہے اور یادی پیٹرول پمپ کے بات کروں تو یہاں سے قریب ہارٹلی ون کلومیٹر پہ آپ کو پیٹرول پمپ اور سی ڈی پمپ بھی مل جاتے ہیں ایش ڈی ایم کورٹ آپ کو قریب ڈھائی کلومیٹر پہ ہے جو آپ کو کنجھاولا کی طرف جانا پڑے گا یادی آپ شٹیٹ چلتے ہیں میری پیچھ روڑ دیکھ رہے اور رائٹ ٹرن کر جاتے ہیں تو کنجھاولا روڑ پہ آ جاتے ہیں جو کنجھاولا سے ریڈ لائٹ آگے جانتی گاؤں اور کتبگر تک جاتے ہیں اور بہت ساری بسیں اس پر چلتی ہے ٹی ٹی بس تو کچھ ہمارے بس میں بہت لوگ چلتے ہیں بس میں بہت لوگ چلتے ہیں بس میں نہ چلیں تو بس چلنا بند نہ ہو جائے سرکار بند نہ کرتے لیکن بس کی بھی سوڑھا ہے پوری جگہ ہر جگہ میٹر نہیں ہے آپ جتنی سوڑھا دیکھیں لگزری لائف تو ہم جینا پرسند کرتے ہیں لیکن وہ ڈیوریبل اس کی کم ہو جاتی کم عمر ہو جاتی ہے تو محنت ہی بنے گاؤں والوں کے دریے بلکل کام کریے واکنگ کریے محنت کرے تو زیادہ ہی جندگی جیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی سب لوگ اچھے ایکسرسائی یوگا اور اس پر رہتے تھے تو سوڑھ کے اوپر ہی جاتے ہیں میرے فیملی کے سبی لوگ تو ہم لوگا کھانے کا سسٹم اچھا ہے اور سب سے بڑی بات کی آج کی دنیا میں نہیں جیتے ہیں اپنے بھارتی سنسکرٹی سب سے جیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر آپ کو بس کی سوڑھا ہے میٹرو کی سوڑھا آنے میں ابھی چار سے پانچ سال ہے دو جات سببیس میں سٹارٹ ہوگا جو ریٹھالا ٹو انٹرنیشنل ایئر خورت یوی آر ٹو کے ساتھ ساتھ جائے گا تو آپ کو سب بیہار کے پاس میں آپ کو وہاں میٹرو یا پھر جو منجری گاؤں ہے وہاں میٹرو سیشن پر جو ابھی تک کی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ پلند ہو جائے گی اب وہ ڈیڑھ کلومیٹر آپ کو یہاں سے پڑے گا تو ڈیڑھ کلومیٹر آپ کو یہاں سے پڑے گا تو ڈیڑھ کلومیٹر پہ آپ کو میٹرو سیشن بھی دو جار چھوڑیس کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے یوی آر ٹو نیچ ٹیر ہے جو آپ کو سونی پر سے ہیلی کوٹ ہوتے ہوئے اور سیدھا رسول پر گاؤں کے پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں منڈکا اور منڈکا سے پیر چلے جاتے ہیں یا آپ دیکھیں منڈکا سے آگے آپ پر نکلے رسول پر گاؤں سے ہوگے تو دوار کا ایکسپیس بے کی طرح اور وہ ڈیڑھ والی روڈ پر جا کے مل جاتے ہیں تو آپ یوی آر ٹو کا بینیفٹ لے سکتے ہیں منڈکا جانا ہوں یا پھر دوار کا جانا ہوں یا گرگاؤں جانا ہوں کیونکہ گرگاؤں میں کام چلا گیا بھوت کچھ تو آپ کو ہرڈلی یہاں سے ٹویں ٹویں ٹوائی منٹس لگے گا اپنی گاڑی سے اور دلی والوں سے کہیں جلدی یہاں کے لوگ پہنچ جائیں گے تو کنیکٹیویٹی کی کمی نہیں ہے سرکار کافی فاسٹلی ڈیبلپ کر رہی ہے اگسٹ میں اس کا نیگریسن ہے یوی آر ٹو کا آپ گوگل سرچ کر کے ضرور دیکھا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں کنے لوگ جھوٹ بولنے لگے کی سچائی بھی اپنی دمتور رہی ہے تو میں اس کا بھوک ہوگی ہوں تو آپ ضرور گوگل پہ سرچ کریں میری انفارمیشن پہ آپ یقین نہیں کرتے ہوئے آپ گول سرچ کریں کسی بھی بات کی دیکھی جانچ پرکے کریں میں اپنی طرف سے کرتا ہوں لیکن میں بھی ایک آپ کی طریق سوادھرن سا منشی ہوں مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے پھر بھی آپ اچھی طریقے اس کو دیکھتے رہیں جانچ پرک کریں آگے کریں میں بوکنگ کے لئے کبھی انسسٹ نہیں کرتا آپ کا جب دل بن جاتا ہے آپ کا پسند آجاتا ہے ساری چیزیں آپ کو بجا کر دیکھ لیں اچھا لگتا ہے تو ہی آپ آگے بہیں تو اس پلوٹ سے ایک تو میں نے بتا دیا کنیکٹیویٹی کا اب میں آپ کو اسکول کی بات بتاؤں تو آپ کو ٹھیک خنجھاولا روڈ پہ سرکاری سکول کرالا کے اندر ہے جو قریب قریب یہاں سے آپ کو سوک کلومیٹر دیر کلومیٹر پہ سرکاری اسکول بھی مل جاتا ہے باہرمی تک کا اور یادی آپ دیکھیں گورنمنٹ پرائیوٹ اسکول کی بات کریں تو پرائیوٹ اسکول بھی آپ کو دو تین اسکول یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ساری سوکتا ہے یادی آپ کو جی ڈی گوین کا ایک ڈرینسل لیبل کے سکول دیکھنا ہے تو جی ڈی گوین کا آپ کو سیکٹر بائس جانا پڑے گا جو پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر ہوگا اور وہیں پہ کہندریہ ویدیالہ بھی ہے اور اسکٹر بائس میں تو وہاں اسکول وغیرے کی سوکتا ہے اب آپ کو میں مہاراجہ اگرسین منیجمنٹ کولیج بھی بتاؤں تو یہاں سے پانچ کلومیٹر پڑے گا سیکٹر اکیس میں اور ٹھیک اس کے ساتھ ہی مہاراجہ اگرسین انڈرنیشنل جو بہت بڑا ہوسپیٹل ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے پانچ سے پانچ کلومیٹر کریب ہوگا تو آپ دیکھ سکتے گوگل پہ پتا چل جائے گا روپا لینک لیپ سے آپ سیکٹر اکیس کا مہاراجہ اگرسین کولیج میجر کر سکتے ہیں وہ سکتے ہیں میرے انمان سے یہ ہی ہوگا تو بس کی سوڑھا میں نے بتا دی پینے کا پانی کی بتا دیا پکھے گلی بجلی ساری سوڑھائیں میں نے بتا دی اب آپ پوچھیں گے کہ سر چھوٹے مٹھے بلکل جی آپ کو محلہ مل جائے گا محلہ کلینک بھی سرکار نے ہر کلونی میں پرستے کیا ہے جہاں تک خیال ہے کہ یہاں سے قریب آپ کو ایک کلومیٹر کے دائرے میں محلہ کلینک بھی دیکھیں دو دو ہیں باہر نکل دے کے یہ پمپ ہے یہاں سے پانچ سو میٹر پہ جو میں نے بتایا تھا پیٹرول پمپ وہیں پہ آپ کو محلہ کلینک ہے سی بیار میری محلہ کلینک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں مل جاتی ہیں جدی کوئی میجر پروبلم ہوتی ہے محلہ کلینک بہت ساری اچھی ٹریٹمیٹ ہو جاتی ہے لیکن جدی کوئی میجر ہو جاتی ہے تو آپ کو وہیں ٹرانسپر کر دیتے ہیں سرکاری اسپتال یا تو سنجا گاندھی ہسپیٹر ہے جو کارید بارہ کلومیٹر پہ ملے گا آدھا کلومیٹر پہ میٹر ہے کہ اوپر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سکھی نہر آپ کو سکھوین نگر کا بڑھ گیا کیا ریٹ ہو گیا وہاں کا جو لوگ بھاگتے ہیں تو یہ نہر کے پاس کی جمین کی ریٹ ہائی ہو جائے گا تو کبر ہو کے ستر پور چورہ روڈ اور بگل ساری چیزیں بتا دیں گے نیر بھائی کولونی میں آپ کو بتا رہتا ہوں آرنپور دھام ہے اس کے بعد آپ کو سیف بیہار ہے اور کارالا ریڈ لائٹ ہے اور سیدھے کنجھاولا اندرسٹیل ہے ہاں ایک چیز آپ کا جلور ہوگا کہ یہاں بیجنس بیار پارک کیا ہوگا دیکھیں آپ نوکلی پیسوالے ہیں تو نیر بھائی میں بہت ساری اندرسٹیل ایڈیا ہے بوانا ہے کنجھاولا اندرسٹیل ایڈیا ہے آپ کو رازحانی پارک چلے جائیے منڈکا چلے جائیے سندر پارک ہے تو یہ سب یہاں سے کاری دس بارہ کلومیٹر لیکن آپ کو کام بھی مل جائے گا پلس میں یہ ویسنب کولونی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پوری کلونی میں کہیں دارو اور میٹ کی دکان نہیں ملے گی لیکن جو لوگ دارو پیتے ہیں آپ لاکے گھر میں پی سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر الاؤ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ سماجک لوگ رہتے ہیں سماجک ویکٹی رہتے ہیں اب میں بتاؤں یہاں پر آوادی تو سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیریوں کی کلون تو بلکل واست باکیا میں کشمیری لوگ ہیں اور کشمیری بندد لوگ بھی ہیں یہاں پر تو آپ کو کافی یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو انفرمیشن قریب پری پوری کوشش کیا دینے کی پھر بھی کوئی کمی لہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے فون کر لیں یا فون نہیں اٹھا پاتا ہوں اور ایک پچیس گز کا پلوٹ ہے جو 6 لاکھ میں بھی ہے تو اس لئے بجٹ میرا پوچھنے کا ایک ہوتا ہے تو آپ جرور ایک بار وٹس اپ کر دیں میں آپ کو کال بیک جرور کروں گا اسی کے ساتھ میں اب یہاں اس پلوٹ سے الویدہ لینا چاہتا ہوں دھنی بات یہاں سے یہ بانٹری ہے یہاں دیکھتا آپ یہ فانی کا پائپلین آپ دیکھیں دلی جلوڑ کے کھوڑ یہ اور کنیکشن تو یہ دیکھیں کنیکشن آپ کے پلوٹ میں بھی دیکھنے کو سرکار کی طرف سے ہی ہے گورنمنٹ نے ہر پلوٹ پہ اب اس کا ٹوکر ہوں گے تو پھر آپ کو دبل کرنا بھی لیکن ابھی گورنمنٹ نے کنیکشن دیا ہے تو یہاں سے لے کر کے اور آپ کو یہ دیکھیں یہاں تر جو بیلڈنگ بنی ہے آپ کے ساتھ میں یہ پلوٹ ہے جو اٹھارا کا فرنٹ ہے پکی نالی آپ دیکھ سکتے ہیں اور روڑ تو میں نے آپ کو دیکھائی دیا تو یہ اٹھارا کا فرنٹ ہے اور ٹھیک پیچھے بھی آپ دیکھیں تو گلی ہے آپ گلی دون ٹو سائیڈ اوپن میں ہے اٹھارا بھائی پچاس کا ہے سو گلز کا یہ سودہ ہے اور آپ کے پوکٹ فرنڈلی رہنے والا ہے دیکھیں آپ کا جیسا لگے نو ورس پہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ایک اپنا نئی پروپرٹی پرچیز کریں بھرگوان آپ کو ہیلپ کریں تو میرے سبھی درشکویند آپ کو بہت بہت دنیباد اس کا پلوٹ آپ کو مل جائے گا ٹو سائیڈ اوپن میں